بسم اللہ حرحمن الرحیم میرے نام ہے زیادہ اقبال دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زیڈہ ایڈی الیکٹرکل منٹور ہاتھ و ناظرین آج کی اس ہنستی مسکراتی من کو باتی اور چم چماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دکھانے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں کہ کس طرح ہم گھر کے اندر ایک چھوٹے پہنبانے پر سولر سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم اسی اسی وارڈ کے دو عدد پنکھے چھے عدد بیس بیس وارڈ کی لائٹس اور ایک چالیس وارڈ کے لسی ڈی یا لیڈی ٹی وی سارا دن چلا سکتے ہیں اور لیٹ جانے کے بعد بیٹری سے چھے گھنٹے بیک اپ بھی لے سکتے ہیں تو ناظرین بینہ ٹی ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی اس منٹھار ویڈیو کی جانب ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گھر کا ٹوٹل لوڈ جو کہ ہم سولر پر چلانا چاہتے ہیں اس میں سیلنگ فین دو عدد ہیں اسی وارڈ کا ایک ہے ایک سو ساٹھ وارڈ ٹوٹل ان کی طاقت بنتی ہے پاور بنتی ہے بلب ایلی ڈی لیمپ جو ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں وہ چھے عدد کرنے والے ہیں ایک کی طاقت ہے بیس وارڈ اور ٹوٹل ایک سو بیس وارڈ ان کے بنتے ہیں اور ایل سی ڈی ٹی وی جو ہے چالیس وارڈ کا وہ ہم استعمال کرنے والے ہیں تو ٹوٹل جو وارڈ بنتے ہیں وہ تین سو بیس وارڈ بنتے ہیں اب ہم نے بیٹری سی بیک اپ لینا ہے لہٰذا سب سے پہلے ہم اس کے ایمپیئر نکال لیتے ہیں کہ کتنے ایمپیئر بنتے ہیں تو ایمپیئر نکالنے کے لیے کچھ فارمولہ یوں اپلائی ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جتنے وارڈ ہمارے بنتے ہیں ان کو ہم بارہ پر تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس ستائیس ایمپیئر کرنٹ نکل آئے گی گھر کے سارے سسٹم کو چلانے کے لیے جو جو چیزیں ہم نے منتخب کی ہیں سیلیکٹ کی ہیں ان کو چلانے کے لیے ستائیس ایمپیئر کرنٹ چاہیے ہمیں پلیٹو سے ناظرین اب ہم معلوم کریں گے کہ اس سسٹم میں بیٹری کتنے ایمپیئر آور لگے گی لیکن اس سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ ہم نے بیٹری سے بیک اپ کتنے گھنٹے لینا ہے ہم نے بیٹری سے چھ گھنٹے بیک اپ لینا ہے تو اس کے لیے فارمولا کچھ یوں اپلائی ہوگا ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں ٹوٹل وارڈ ہمارے پاس تھے تریم سو بیس ضربے ہم نے چھ گھنٹے یہاں پہ کیا ہے اور تقسیم کیا ہے ہم نے بارہ سے تو ہمارے پاس ایک سو ساٹھ ایمپیئر آور کی بیٹری نکلائی ہے اب ناظرین ہم معلوم کریں گے کہ ایک سو ساٹھ ایمپیئر آور بیٹری کو چارجنگ کے لیے کتنی کرنٹ چاہیے تو اس کے لیے فارمولا کو یوں اپلائی ہوگا جتنے ایمپیئر آور کی ہمارے پاس بیٹری ہو اس کو اگر ہم دس پہ تقسیم کریں تو ہمارے پاس اس کو چارج کرنے کے لیے جتنی کرنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے ہمارے پاس ایک سو ساٹھ ایمپیئر آور کی بیٹری ہے دس پر تقسیم کریں 16 امپیر اس کو چارجنگ کے لیے کرانٹ چاہیے اب ناظرین ہم یہاں پہ مجموعی کرانٹ معلوم کر لیتے ہیں 320 وارٹ کو چلانے کے لیے کتنی کرانٹ اور اس بیٹری کو چارجنگ کے لیے کتنی کرانٹ ان دونوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 27 امپیر نکلے تھے بعد میں بیٹری کو چارجنگ کے لیے 16 امپیر نکلے تھے دونوں کو جمع کرے تو 43 امپیر ہمارے پاس کرانٹ نکلتی ہے جو کہ اس کی مجموعی کرانٹ ہے ناظرین یہاں پہ ایک مرتبہ پھر ہم وارٹ نکالتے ہیں تو وارٹ نکالنے کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ کرانٹ کو وولٹی سے ضرب دینی ہوتی ہے ہمارے پاس مجموعی کرانٹ جو بنتی ہے وہ 43 یعنی 43 امپیر بنتی ہے اور ہم نے جو پینل یوز کرنا ہے وہ 1500 وارٹ کا پینل یوز کرنا ہے جب یہ لوڈ پہ ہوتا ہے تو اس کے 14 وولٹ نکلتے ہیں تو 43 کو جب ہم 14 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے سامنے 602 وارٹ نکل آئیں گے ناظرین اب ہم یہاں معلوم کریں گے کہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے یہ جو لوڈ ہم نے منتخب کیا ہے اس کو چلانے کے لیے کتنے 1500 وارٹ کے سولر پینل چاہیے تو اس کے لیے فارمولہ کو یوں اپلائی ہوگا ناظرین ہمارے پاس ٹوٹل پاور جو ہے وہ 602 وارٹ بنتی ہے اور ہم اس میں 1500 وارٹ کا پیڈل سولر پینل استعمال کرنے والے ہیں اگر ان دونوں کو ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس تعداد 4 نکل آئے گی تو اس پوری سسٹم کو چلانے کے لیے چار سولر پینل لگیں گے ناظرین یہاں پہ ایک اور بات ٹوٹل وارٹ بارہ 602 بنتا ہے لہٰذا 1000 وارٹ سے نیچے نیچے ہے اس میں ہم 1000 وارٹ کا یوں پی ایس استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس میں پی ڈی وی ایم چارج کنٹرولر 30 امپیر سے 50 امپیر تک لگائیں گے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کم پیمانے پر سولر انسٹال کرنا چاہتے ہیں چند ایک چیزیں گریلو چلانا چاہتے ہیں کم خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ اس کی انسٹالیشن اور کلکولیشن کر سکتے ہیں اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی آرین ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ڈائن زمین پر ہے اسلام علیکم